اسلام علیکم می سوشل مریہ فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع بہت سارے لوگ مجھے سوال پوچھ رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان بھی ہے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے گلہ خوشک ہو رہا ہے اور آج کے ولوگ میں میں آپ کو شاپنگ بھی تھوڑی سی دکھاؤں گی کیونکہ شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے اور آگے جو کڑکے دار گرمی آ رہی ہے نا اس طرح کے کپڑے بھی لینے ہیں فینسی کپڑے جو ہیں وہ کسی دن میں آپ کو الگ سے دکھاؤں گی ابھی میں آج کے ویڈیو میں آپ کو صرف دکھاؤں گی کہ میں لینے چاہ رہی ہوں کیجول کپڑے یعنی وہ کیجول کپڑے جو آپ گھروں میں بھی پہن لیتے ہیں اور آنے جانے میں بھی ہلکے پھل کے آپ استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ جیسے ہی رمضان گزرے گا فوراں میری رخصتی ہے اور پھر جو ہے نا دیفنیٹلی مجھے کپڑے جو ہیں ان کو سوچ سمجھ کے بنانا پڑے گا گرم کپڑے بالکل بھی نہیں میں بنا رہی تو چلیے آج کے ویڈیو میں آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے اور میں ابھی جا رہی ہوں جناب مارکٹ اور مارکٹ میں جا کر بھی آپ کو کپڑے دکھاؤں گی سارا دن آپ میرے ساتھ ہی رہنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا کر لیں اچھا جناب یہاں پہ روزے کی حالت میں میں کر رہی ہوں وائس آور تو بڑا مشکل ہو رہا ہے وائس آور کرنا لیکن ظاہری بات ہے کہ شادی کے دن بلکل قریب ہیں یہاں پہ میں آگئی تھی یہاں بریزے پہ اور بریزے کی آوٹلیٹ جو ہے نا یہ مجھے بہت زبردست لگتی ہے بس ان کی پرائیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت ساری خواتین مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اگر ہم اتنے مہنگے کپڑے فورڈ نہ کر سکتے ہوں برینڈڈ کپڑے تو ہمیں کہاں سے کپڑے لینے چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گی چکن کاری کے اور لون کے خاص طرح بریزے کے جتنے بھی سٹائلز ہیں اب ان کی فرسٹ کوپس بھی آگئی ہوئی ہیں جو بہت سائی جگہوں پہ آل نائن بکھتی ہیں اگر آپ لوگ مجھ سے ریکویسٹ کریں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ آل نائن ان کے لنکس پہ شیئر کروں گی جو کہ آپ کو انتہائی سستے داموں مل جاتے ہیں اگر یہاں پر بات کریں تو بریزے پہ جو جو ڈریس بھی مجھے پسند آ رہا تھا اس کی پرائیس پندرہ سے بیس ہزار سے کم نہیں تھی تو یہ سارے یہاں پہ میں نے کچھ کپڑے لے لیے یہ سیون تھاوزنڈ کا ہے دیکھ لیں بھئی اچھا دوسرا دوسرا دکھا دیں اچھا یہ کتنے کا ہے یہ 4500 روپیز کا ٹھیک ہے 4500 ٹھیک ہے اور یہ والا 9000 کا اور یہ والا 6000 یہ والا 6000 کا اب دیکھ لیں اور چوز کریں یہ کتنے کا ہے یہ والا 3600 یہ 3600 کا اور یہ یہ 5900 یعنی کہ 6000 کیا پرائیس ہے اچھا آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں سارے کپڑے بلو کلر کے کیوں پسند کر رہی ہوں تو یہ پورا رو تھا اور اس پر بلو کلر کے کپڑے ہی مجھے بہت ہی روائل لگ رہے تھے اور یہ میں سنہ سفی ناس پہ آئی تھی ایم ام آلم روڈ ہے لاہور کا تو مجھے بہت اچھا یہ تھیم لگا میرے پاس بہت سارے وائٹ کلر کے پجامے تھے میں نے کہا ان کے ساتھ میچ کر لوں گی اس کے علاوہ یہ میں نے کوریا سے ایک بندل منگوایا تھا پورا بندل ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے سارے سکرٹس پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کپڑا بہت ہی خوبصورت ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی دکھاؤں ہوں اور میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نہ کین کین یعنی کین کین اس کو کہتے ہیں جو کہ ہم اس کے نیچے پہنتے ہیں جو وائٹ کلر کا جو بہت پھولا ویسا ایک ہوتا ہے نا جالی کا جو کہ اس کو والیم دیتا ہے تو یہ بہت سارے میرے پاس سکرٹس تھے کیونکہ مجھے سکرٹس پہننے کا آج کل بہت زیادہ کریز آیا ہوئے تو میں نے سوچا کہ شادی کے لیے یہ بھی بنوائے جائے ہیں اور اس کے لیے سپیشلی مجھے ٹیلر منگوانا پڑے گا اورنج اور شاکنگ پنگ کلر کا کمبینیشن ہے بیچ میں ییلو بھی ہے اور ییلو کا تو مجھ پہ خمار چڑھا ہوئے اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں شاکنگ پنگ کلر کا اور اس کا جو کپڑا ہے نا وہ بڑا ہی خوبصورت کپڑا ہے اور یہ جو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کسی کے اوپر ایمبروائیڈری ہے اور کسی کسی کے اوپر پینٹ ہوا ہے اور یہ فلورز بڑی خوبصورت اور بڑے ایلیگنٹ ہے اور یہ میں تو بنا رہی ہوں نا اس کے کیا سے کہتے ہیں سکرٹس لیکن اس کی شرٹس بھی بنتی ہیں اور شرٹس کا کپڑا بھی بہت ہیوڈ ہے میں آپ پہ سٹینڈز پہ لگا لگا کے آپ کو دکھا رہی تھی اور اس کے بعد ٹیلر نے آجانا ہے اور اس کو سارے کپڑے میں نے دے دینا ہے یہ ریڈ کلر کا تھا اور اس کی اوپر ایمبروائیڈری ہوئی بھی ہے گولڈن کلر کی اور ڈیفرنٹ کلرز ہیں اس میں سی گرین کلر بھی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے کچھ میں شرٹس بنا لوں گی اور کچھ میں سکرٹس بنا لوں گی تو آپ کو انہیں مجھے لازمی بتانا ہے اور یہ میں نے کچھ جینز منگوائی ہیں آن لائن جو کہ میں نے ابراڈ سے منگوائی ہیں ٹرکش برینڈ ہے اور میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے بھی مجھے گفٹ پھیجا ہے شادی کا تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جینز کیسی ہیں کیونکہ جینز کے بغیر آج کل گزارا اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے ویسٹر ایسٹرن آپ نے اپنے بس کلیکشن کرنی ہے تو پھر آپ کو ویسٹرن کلیکشن بھی ہونی چاہیے تو یہ والی جو ہے اس کے پر بہت سارے بٹنز ہیں یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پر فلورز بنے ہوئے ہیں لیکن فلور کا فائدہ کوئی نہیں جب آپ اس کے پر شرٹ پہنے دے تو وہ سارا چھپ جاتا ہے یہ جو ہے دوٹڈ یعنی پول کا پینٹ ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی اور سب سے بڑی بات جب بھی آپ کا بھی پینٹ خریدیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہ سٹریچبل ہونی چاہیے اگر وہ سٹریچبل نہیں ہے تو آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی یہ جو پھٹی بھی گٹنو والی جینز ہوتی ہے یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے اس والی جینز کو میں نہیں رکھوں گی یہ جینز جو ہے نا میں دے دوں گی اور اب میں آگئی ہوں جناب ہائپر سٹار الیکٹرونک مارکٹ میں یہاں پر پہلے بھی ہم لوگوں نے جوسرز اور الیکٹرونکس خریدی تھی تو شادی میں آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرونکس جو ہوتا ہے وہ بلکل مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے دو جوسرز لے لیے ہیں جس میں ایک اورنج جوس بنانے والا ہے ایک ایپل جوس بنانے والا ہے اس کے علاوہ اے فرائر جو کہ پہلے بھی میں نے آپ کو انبوکس کر کے دکھایا تھا گھر کے لیے بھی وہ لیا تھا اور یہاں اس چیز کے لیے بھی لے لیا ہے کیونکہ دولنز کا جو اے فرائر لیا ہے وہ بہت اچھا اس کا تجربہ رہا ہے یہ بران کمپنی کا ہے پہلے میں نے بران کمپنین کا جوزر لیا تھا لیکن وہ مجھے ٹھیک نہیں لگا پھر سیکنڈ میں یہ میرے خال سے ابروڈ کا ہے باہر کا کوئی برینڈ ہے بران کمپنی اور تقریباً اس کی جو پرائز ہے وہ ساڑھے چھبیس ہزار روپے کا یہ ہمیں پڑا تھا اس میں جو ہے نا یہ ساری اسیسریز تھیں پہلے لیکن اب جو ہے نا میں آپ کے سامنے انبوکس کرتی ہوں یہاں پہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے ہلکا سا سویٹر سا پہنا ہوا ہے اور میں نے ساکس بھی پہنی ہے تو آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ زنارہ پاگل ہو گئی ہے اتنی گرمی میں پہن کے بیٹھی بھی ہے تو مجھے ہلکا سا فیور ہو رہا تھا اور چل ایسی چل رہا تھا اس لیے میں نے یہاں پر پہن لیا اور یہ جناب اس کا جگ ہے اس کے اندر ایپل جوز یا جو بھی آپ نے جوز نکالنا ہے تو وہ اس کے اندر سٹور ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ کو مشین انبوکس کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو اچھا جوسر لینا ہے تو بران کمپنی سب سے بیسٹ ہے اور جب میں نے گھر پہ گھر والوں کو کہا کہ میں انبوکسنگ کرتی ہوں تو آپ نے میرا ویڈیو ساتھ میں نہیں بنانا تو میں نے الٹے سیدھے بال جانا اوپر باندے ہوئے تھے اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ صرف اس کو فوکس کیا جا رہا ہے میرا ویڈیو نہیں بن رہا لیکن جب یہ سارا ویڈیو بن گیا تو پھر میں نے لڑائی کی کہ جناب مجھے بھی بیچ میں لے لیا میں کس طرح کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی برحالے اس کو آپ اگنور کریں یہ اس کے اوپر جو نا ایکسٹریکٹر لگا ہوا تھا اور اس کو میں آپ کے سامنے پلاسٹرک بیگ سے نکال رہی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح آپ یہ مشین دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سمپل آپ نے ایپل یا کوئی بھی اگر آپ نے فروٹ کا جوس نکالنا ہے یعنی ڈائریکٹ جوس ایکسٹریکٹ ہو کر وہاں پر آئے گا اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عام جو چائنا کی مشینز آپ لیتے ہیں وہ اتنی سٹرانگ مشینز نہیں ہوتی تو اس طرح کا یوسر ہمارے گھر پہ موجود ہے اور ہم لوگ کیونکہ یوس کر چکے ہوئے تھے تو اس لیے ہمیں تجربہ تھا تو ہم نے وہی وہی چیزیں لی ہیں اور میں نے سوچا ساتھ میں انبوکسنگ بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیسی چیز ہے یہ تو وہ لوگ جو مجھے یہ پوچھ رہتے ہیں کہ اچھی اور بیسٹ پرڈکٹ بتائیں تو اس کے لیے پھر میں آپ کو یہی ریفر کروں گی کہ آپ لوگ یہ لے لیں اچھا یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا اندر کی اسیسریز بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ایک سٹیل کا اس کے اوپر لگا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے نا بیسیکلی فروٹ جو ہے وہ جاتا ہے اور جتنے بھی جوسرز اگر آپ لیتے ہیں اس کے اندر سٹیل کا نہیں لگا ہوا پلاسٹک کا لگا ہوا ہے تو اسے آپ کبھی بھی مت لیں بران کمپنی کا ہی ہم لوگ پہلے لے کر آئے تھے جوسر اور اس کے اندر جو تا نہیں یہ سٹیل کا نہیں لگا ہوا تھا اس کے نقصان یہ ہو رہا تھا کہ جب ایپل اس میں ڈالتے تھے تو ایپل کے کرش کرش ہو کر چھوٹے پیسیز باہر نکل رہے تھے جوس نہیں نکل رہا تھا پھر میں دوبارہ گئی اور پھر میں نے ان سے دوبارہ سے یہ لیا تھا ایکسچینج کروایا تھا تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ کبھی بھی اگر جوسر لیں تو اس کے اندر یہ سٹیل کا ضرور دیکھیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو مت لیں یہ اس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا تھا اس کے اوپر پرائس ہے اور ساتھ میں جو ہے نا اس کے اوپر پورا مینویل لکھا ہوا ہے کہ کیسے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کے باڈی جو ہے وہ پلاسٹک کی لیکن بہت سالڈ ہے اور آپ یقین کریں کہ ہمارے گھر میں بران کمپنی کا تقریباً چالیس سال پرانا جوسر بھی پڑا ہوا ہے جو کہ ہمارے بڑے استعمال کرتے تھے اور آج بھی وہ ہمارے گھر میں اور یہ جو برش آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفائی کے لیے ہے یعنی کہ جب آپ نے ایپل کا جوس یا کوئی ایسا جوس نکالا جو ان جالیوں میں پھنس جائے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی صفائی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اس طرح سے بہت ایزی ہے اس کو اسیمبل کرنا آپ ارام سے اس کی صفائی کر سکتے ہیں اور یہ سارے پارٹس نکال کے آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو کے واپس رکھ سکتے ہیں جگ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے باقی چیزیں بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میں نے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مطلب آپ نے ایک اپل اس میں ڈالا تو اس کو یہ اتنے اچھے طریقے سے سکویز کر کے یہ دہیے اوپر بھی اپل ہی کا سکر لگا ہوا تھا میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ اس میں صرف اپل کا جو س نہیں اور بھی بہت سارے جو سز نکل سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے نا اورنج کا جو س نہیں نکل سکتا اور اسی لیے اورنج کے لیے الگ سے خریدا تھا اورنج کا بھی کسی دن میں آپ کو جو سر کا ریویو کر کے بتاؤں گی تو آپ کے لیے میں نے بس کھول کے دکھایا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو انبوکس بھی نہیں کر کے دکھا پا رہی تو اب جناب مجھے لگ گئی ہے بھوک کیونکہ وہاں پر تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو افتاری کے بعد پتزہ منگوایا تھا اور بولا بھی نہیں جا رہا یہاں پہ میں نے ونگز منگوایا تھے کھا لیا ہے پیٹ پوجا کر لیا ہے آئے ہوپ کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میرے ساتھ اپڈیٹ رہ سکیں اور ونگز تو بہت یمی ہیں